اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گروز یور پیٹ ویڈیوز نئے آنے والے بیوز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ٹاپک ہے ہمارا انڈوں والی مرگی کا اگر آپ نے انڈوں کے لئے پٹھی خریدنی ہے تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے اور اس کے لئے کیا فیڈ ہونی چاہیے اور کون کونسی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے اور اس کا کتنا خرچہ ہوگا جو فیڈ کا ہے کتنی فیڈ وہ کھائے گی مرگی اور اس کے ساتھ آپ نے پٹھی اور مرگیاں کہاں سے خریدنی ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ جو دوست بھی انڈوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ویڈیو مفید ثابت ہے تو چلے بلا تاخیر ویڈیوز کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن ویوز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کو اس چینل پر بہت ہی مفید ویڈیوز ملیں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر مرگی کی عمر کی بات کی جائے تو دیسی گولڈر مرگی پانچ ماہ یا ساڑھے پانچ ماہ میں انڈا سٹارٹ کر دیتی ہے تو اس بات کو مدد نطر رکھتے ہوئے ستمبر کے مہینے میں آپ نے جو مرگی خریدنی ہے تو اس کی عمر چار ماہ ہونی چاہیے اور وہ مرگی اکتوبر میں جا کے انڈا سٹارٹ کر دے گی کچھ لوٹ سٹارٹر مرگی بھی خرید سکتے ہیں کیونکہ ان کی انڈے کی پروڈکشن ہے جو سی وہ اس کا لیول پیک پہ ہوگا جب وہ اکتوبر کا مہینہ آئے گا آگے سردی کا موسم سٹارٹ ہو جائے گا تو نومبر کا آپ کی مرگی انڈے دے گی نومبر تک وہ آپ کی مرگی انڈی دے گی جس کی وجہ سے آپ کی اکتوبر میں جا کے آپ کی مرگی کا جو انڈوں کا لیول ہے وہ پیک پہ ہوگا اور زیادہ تعداد میں انڈے دے گی آپ انڈوں سے اچھا منا فاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں میڈیسن کی جب بھی مرگی آپ کے پاس آئے تو اس کی ڈوارمنگ کی کریں اور اس کو انڈی لسوٹا کی ویکسین لازمی کریں تو کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ انڈے لینے کے لیے کونسی فیڈ دیں مرگیوں کو تو آپ سٹارٹر فیڈ تیرہ نمبر کمرشل استعمال کروائے کریں اگر آپ دیسی فیڈ پر لانا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ مرگی کو پہلے پانچ سے چھے مہینے ہیں وہ سٹارٹر فیڈ کمرشل استعمال کروائے جس سے مرگی کی انڈوں کی جو سی ہے جو پروڈکشن او اچھی ہو گئے تو جب انڈے دینا شروع کریں تو بعد میں اس کو ایک ٹائم دیسی فیڈ دیں اور ایک ٹائم میں تیرہ نمبر کمرشل فیڈ دیں تیرہ نمبر جو فیڈ ہوتی ہے وہ انڈوں کے لیے بہترین ہوتی ہے تو آئیے جب اس فیڈ کے خرچے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو بڑی مرگی ہے وہ سو گرام خورا کھائے گی جب وہ انڈہ دے گی اور جیسے جیسے اس مرگی سات مہینے آٹھ مہینے کے ہوگی تو مرگی ایک سو دس گرام سے ایک سو دیس گرام بھی خورا کھائے گی اگر آپ ان کو کمرشل فیڈ پر رکھیں گے تو آپ کی فیڈ کا خرچہ زیادہ ہوگا اور منافع کم ہوگا اگر آپ کو دیسی فیڈ پر رکھیں گے تو آپ کا خرچہ کم ہوگا اور پرافٹ زیادہ ہوگا تو یہ سارا کچھ آپ کی منیجمنٹ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ان کو فیڈ کونسی دیتے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کی فیڈ پر ڈیبینڈ کرے گا اور بعد میں ہم آپ میڈیسن کے حوالے سے آپ کو ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے کیونکہ موسم جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے تو اس ویسے ہم ویڈیوز موسم کے حوالے سے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں جب سرچتیاں سٹارٹ ہوں گی تو انڈے کی پروڈیکشن کو بہتر بنانے کے لیے کون کونسی چیز دینی ہوگی دیسی تو ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ نارمل میڈیسن چلاتے رہیں تو پانی میں جو انسی ہے انروفلاکسا یا اموکسل جو ایک سے سی ایک لیٹر پانی میں دیتے رہیں گے تو اس سے بماری کا اٹیک کم ہوگا تو دیسی مرگی اس کی قوت مدافع زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو میڈیسن دیں گے تو اس پر بماری کا اٹیک نہیں ہوگا تو انڈی کی ویکسین آپ نے مہینے میں ایک دفعہ لازمی کرنی ہے اب جو آخری بات یہ ہے کہ آپ نے پٹھی ہے جو اسی وہ کہاں سے خریدنی ہے تو پٹھی کے حوالے سے میں نے ڈسکرپشن میں فیصل بھائی کا نمبر شیئر کر دیا ہے تو آپ جس بھائی نے مال لینا ہو تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ کافی دوست مال لینے والے کام ہوتے ہیں اور میسیج کرنے والے ازاد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کافی ٹائم دینا پڑتا ہے اور ڈیلنگ نہیں ہوتی اس لیے آپ کے پرسنل کام بھی چھوڑنا پڑتے ہیں آپ کو سٹارٹر مرگی جونسی مارکیٹ میں ویسی شارٹ ہوئی بھی ہے کیونکہ ہر بندے نے جونسی پٹھی تیار کیے وہ انڈوں کے لیے تیار کی ہے تو آپ کے لیے بہترین آپشن ہے کہ جب آپ نے خریدنی ہو پٹھی خریدنی تو آپ کے چاکی یا شہر میں پھیری والے آتے ہیں جنہوں نے پنجری رکھی ہوتی ہے اور بائیک کے اوپر ان سے آسانی سے آپ کو سٹارٹر مرگی مل سکتی ہے وہ پچاس یا سو کے زیادہ ریٹ ہوگا لیکن آپ کو چیزہ جونسی ہے وہ گھر پہ مل جائے گی اسی طرح پیس بک پر بھی کافی پیج بنے ہوئے ہیں جہاں سے آپ مرگیاں خرید سکتے ہیں اور ہم آپ کو میڈیسن کے حوالے سے اہستہ اہستہ اگاہ کرتے رہیں گے اور آپ اس طرح اس طرح جونسی ہے اپنے پرندوں کی جونسی ہے پیڈ کی حوالے میڈیسن کے حوالے سے کیئر کرتے جائیے تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کافی مفید فائدہ حاصل ہوا ہے فائدہ ملا ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور آنے والی مزید ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے تو ویوز ہمیشہ جب بھی آپ مال لیں تو کوشش کریں کہ مال ایک جیسا لیں برابر کا مال لیں اور بڑے جو ان سے ڈیلر آپ ان سے مال لیں تو اسی لئے میں نے ڈسکرپشن میں جو نمبر شیئر کیا وہ فیصل بھائی کا نمبر ہے تو آپ نے جو بھی پٹھی لینی ہو انڈے والی سٹارٹر مرگی لینی ہو تو آپ کو جو ہے اچھے ریٹ پہ آپ کو وہ پروائیڈ کریں گے تو اسی طرح جب بھی آپ لیں تو ان کا جب بھی آپ مادی لے کے آئیں پٹھی لے کے آئیں گھر پہ تو آپ اس کو انٹی بیٹک کا جو کورس ہے وہ لازمی سٹارٹ کیا کریں اس سے مرگی جو انسی ہے وہ بہتر رہتی ہے اور انڈے کی پروڈکشن بھی اچھی آتی ہے اور ڈیورمنگ لازمی کیا کریں کیونکہ اس سے جو مرگی کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور مرگی جو پیٹ کھاتی ہے اس سے جو انڈے ہے وہ زیادہ دیتی ہے اس لئے السلام علیکم ویوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں